عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پاک رحم کرنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے میرے دوستوں شبھ لوگ چینل کی طرف سے اس وقت آپ سے ہوسٹ نصر اللہ خان مخاطب ہے آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کا دن کوئی نہیں بھولتا انتہا کہارالود دن جن لوگوں نے اپنے بچے ماں باپ بیوی اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب کا دن دوہزار پانچ آٹھ اکتوبر بیسیوں صدیوں گزر جائیں گی سال گزر جائیں گے لیکن وہ دن انتہا کہارالود دن کوئی بھولے یا نہ بھولے لیکن وہ لوگ نہیں بھول سکتے جنہوں نے اپنے مال مویشی بچے کوئے ہیں دوستو اسی طریقہ رمضان کا دن تھا آج بھی ماشاءاللہ رمضان آئے آج دوسرا رمضان آئے اور وہ بھی اسی طریقہ رمضان کا دن تھا جس دن ہمیں اپنے کی کی سزا ملی کیونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فراؤن بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کریم فرقال حمید میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے ستھروں ماہوں سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آئے میرے بندوں تم پر جو بھی مسیبت آتی ہیں وہ تمہارے آئیمال کی وجہ سے آتی ہیں لیکن دوستو وہ دل سب بھول گئے میں بھی بھول گیا آپ بھی بھول گئے لیکن کچھ ایسے اس دنیا میں بسنے والے لوگ ہیں جو کبھی بھی موت آ جائے گی لیکن وہ اس دن کو نہیں بھول سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے پیاروں کو گوایا ہے اپنے گھر اجاڑے ہیں اجڑتی ہوئی دیکھا ہے پوری پورے گاؤں کو اسی طریقے ایک ہستی ایک بزرگ ہستی جو ہمارے ساتھی رہتی ہے ہمارے ساتھی سوتی ہے اٹھتی ہے نہ اس کو صبح کا پتہ نہ اس کو شام کا پتہ نہ اس کو کانے کا پتہ مجھے صبح ملی گی شام کو کہاں سے کانے ملے گا اسی طریقے ایک ایسی ہستی ہے بزرگ ہستی جس کو میں نے آج ڈون لکھالا ہے اور میں اس کے کچھ خیالات کا اظہار کرنے سے پہلے ان سے پوچھنے سے پہلے سب دوستوں سے تنی ریکویسٹ کروں کہ میں رمضان کا بہینہ ہے اور اگر کوئی دوست چاہے کوئی زکاة کوئی فطرانہ کسی قسم کی کوئی ہل تو وہ برائے مہرمانی اس نمبر پر رابطہ کر کے اس کو پہنچا سکتے ہیں اس پہ کیونکہ یہ ہمارے ساتھی رہتا ہے تو اس سے بات کرتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کس طریقے زندگی بسر کر رہے ہیں محمد جی اسلام علیکم محمد جی سب سے پہلے میلے آپ کے بارے میں جو صلح تو میں انٹرہو کے قابل نہیں تھا کہ میں آپ سے انٹرہو لے لوں کیونکہ میں خود ہی ایک نرم دل کے سب دل دوں لیکل میلے سوچا کہ لئی آپ کے جو آلات زندگی ہیں اور آپ کے جو گزری ہیں وہ ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے جو آج کل شیشی کروں میں سو رہے ہیں مرغے کا رہے ہیں بریانیاں کا رہے ہیں کا پی رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے خزانے میں آپ جیسے لوگوں کا بھی حق رکھا ہے جو آپ لوگوں کو حق کا رہے ہیں تو تو میں ان لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیسی صدیہ گزر جائیں گی کیا ماتا جائے گی لیکن ان جیسے لوگ اس دن کو کبھی نہیں بھولیں گے اس لیے کہ انہوں نے اپنے اجڑتی ہوئے گر دیکھے ہیں اپنے بچوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے شہید ہوتا ہوا دیکھا ہے پورے پورے گاؤں پورے پورے گاؤں پورے سکول زمین بوس ہو گئی ہیں ان جیسے انسانوں سے آج تک کسی نے پوچھا ہے کہ بابا جی تم زندگی کیسے گزارتے ہو جب میں نے اس کے حالاتی زندگی اس سے پوچھا تو یقین کرے میرے ارسو نہیں رکے میں ان سے انٹروو لینے کے قابل نہیں تھا میں نے توڑا وقفہ لیا اس کے بعد میں دوبارہ انٹروو کرنے لگا کہ یار یہ اتنے عرصے سے اتنے عرصے سے یہ انسان ہمارے بیچ میں رہ رہا ہے آیا کسی امیر کبیر نے ان سے پوچھا ہے بابا جی آپ یہ بتاؤ کہ دو ازار پانچ آٹھ اکتوبر کا دن بڑا سنسنی خیز دن تھا جسے ہم بھی نہیں بولے انسانیت جو ہوتی ہے وہ نہیں بول سکتی کیونکہ آپ لوگوں نے مال مہویشی ڈنگر سب کچھ طباق ہوتی ہوئی دیکھا ہے جب آپ پنڈی میں تھے آپ کو پتہ چلا اتنا سخت زلزلہ آیا تھا اور تمہارے علاقے کا مظفر آباد کوٹ رادہ جد دور دور جگہ ہے آپ کا علاقہ ہے ادھر طبیعہ ہو گئی تو آپ پھر کس طریقے سے بھاگے بھاگے چلے گئے کس طریقے سے گئے کیا حال تھا تمہارا میں ایسے طریقے سے گیا بہت مشکل سے میں کسی سے لیفٹ مانگا کسی نے گاڑ میں بٹھایا کسی نے پیتل کیا مگر میں مظفر آباد پہنچے جب مظفر آباد پہنچے تو اگر رستہ کم سے کم چالی پچاس کلو رول کے سلک رول کے جو ہے وہ ضریا بھی چل گی تو اتنا مشکل تھا کہ دلدل بنی ہوئی تھی اس میں بندہ نیچے چلا جاتا تھا اوپر نہیں آسکتا تھا ادھر سیفر میں روتا روتا واپس آ گیا جب واپس آ گیا تو پرانہ سا مکام اس میں کچھ بھی نہ تھا ادھر میں راب لگا دی ادھر بیٹھا اٹھا کبھی پانی ملا کبھی نہ ملا کبھی روٹی ملا یعنی جب آپ اپنے علاقے پہنچے ہو تو آپ اپنے گاؤں میں نہیں جا سکتے تھے راستہ بند تھا تباہ وربادی شائع ہوئی تھی پھر آپ نے وہاں پھر کسی کے گھر میں بسیرہ ڈال دیا تاکہ راستہ کلے تمہیں پہنچ جاؤں تو تقریباً کتنا عرصہ آپ وہاں پہ پڑے رہے ہیں ادھر میں کم سے کم ملکہ پاندرہ بیچ دن میں رہے تو پیسیڈنسی بات پھر جناب ادھر دوسری جگہ سے راستہ بنا ادھر سے پھر میں گاؤں چل گیا جب گاؤں گیا تھا ادھر سارا کوئی ملیمیٹ ہوگا تھا کوئی نام کوئی بھی نہیں بچا انہوں نے بڑا بڑا چرہاں خود کے دس دس گاز بیس بیس گاز چرہاں خود کے گٹھے بندے دنا دس آدمی پندر آدمی بیس آدمی انہوں نے خالی کپڑے سمیتھ سدب کیا کچھ نہیں ملتا تھا خالی بہو آگئی تھی نام اس میں سے یعنی کہ دوستو اللہ تعالیٰ کا اترکہ حرلود عذاب تھا کہ یہ عذابی تھا ہماری جو اپنی عمال ہیں ان کی ہمیں جو سزا مل رہی تھی کہ ایک بندے کو دفلانا اس کے لیے قبر کودنا بہت ہی مشکل تھا بلکہ ناممکن تھا کیونکہ وہاں پہ سکڑ لاشی تھی تو وہاں پہ بلڈوزر سے لمبی چھری کدائی کر کے تو اس میں پندرہ پندرہ بیس بیس آدمیوں کو انہیں کفل یعنی کہ کفل شمل کے بغیر وہ جو کپڑے تھے وہی ان کا کفل تھا انہوں سب کو وہاں پہ چھری کود کے بلڈوزر سے انہوں سب کو وہاں پر دفلائے جاتا تھا اور میرے خیال میں جلازہ بھی نہیں پڑا ہوگا ایسی دفلائے ہوگا کوئی جنادہ نہیں پڑ سکتا ہے جنادہ پڑھنے کے جگہ نہیں تھا جگہ نہیں جگہ نہیں ملیہ میٹ ہوئے تھا سارا کوئی خالی بناتے تھے بردوزر سے جگہ سیڈی کر کے خالی ٹوئے بے اتارتے تھے بچے انہیں اوپر مٹی جالو بہو آ رہے تھے تو اس اگزار پار میں سافر دیکھا بس دیکھ سو کہ میں سارا بابا جی آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے جو اپنے گھر کے افراد تھے بچے بیوی اپنے بیٹھے تھے ان کے بیٹھے ہوگئے وہ تقریبا کتنے افراد تھے جو لکمیں اجل بل گئے وہ کم سے کم میرے اپنے ذاتی جو کم سے کم پن ربیس آدمی تھے جو لکمیں جو اگر پچھلینا بیٹھے بیٹھیاں بائی بینا اسی طرح بین ہوئی کوئی سکول بے کوئی سکول بے گھر میں گھر ٹکھلینا اس کے بعد جب یہ طبع ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ جب واپس آئے پنڈی میں تو پھر کبھی وہاں بھی جھولے کے اتفاق ہوا ہے مگر میرا شناتیگار پنڈی کا بنا ہوا تھا جیسے وہ کسی بھی مجھے ذکاعت وغیرہ نہیں دی مجھے نے بولا کسی نے کوئی ہیلپ لئے کی کوئی ہیلپ پنڈی پنڈی کا پتہ پتہ تھا ابھی میں نے ابھی میں نے کسیر کا سناتیگار پنڈی بنا ہے پہلے میرے بس پتہ نہیں تھا مجھے کسی نے کوئی پیسہ نہیں روڑ کے اوپر پڑھ رہا تھا بیمار ہوں وہاں پہ لوگوں نے ان سے یہ کہہ کر کہ آپ کا سناتیگار پنڈی بھی بلا ہوا ہے آپ پنڈی جائیں وہاں سے کوئی ہلپ لے لیں وہاں جب سے میں تقریبا ان کو دیکھ رہا ہوں پناڈی پنڈی بھی یہ سڑکوں پہ اسی طرح دن رات گزارتا ہے کبھی کس سوٹال میں کانا کھا لیا کبھی کدھر کھا لیا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ سوچ لیں کہ ان جیسے ہزاروں کتنے اور ہو گئے ان کو تو ہم جان دے لگے میں نے ان کو چالک میں نے اس کو پکڑ لیا میں نے کہاو چاچا مجھے ذرہ اٹھرو دو کیا کرتے ہو اتنے عرصے سے آپ صبح شام نہ گرمی کا پتہ نہ صنی کا پتہ سارا دن یہ راستے پہ بس ٹیل ٹیل کے دن گزارتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر شام کو جب روزہ کلتا ہے کسی نے دے دیا تو ٹھیک نہیں تو مسجد میں آ کے لمحاس پڑی پانی کا گوڑ پی لیا اور جناب جا کے کسی کولے میں مستر اللہ آ کے سو گیا تو جتنے میں آپ لوگ امیر کبیر اللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے تو میں نے پہلی بھی انس کیا کہ اس جیسے یہ بھی ہمارا بھئی ہے ہمارا مسلمان بھئی ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اس میں اس نے سب کچھ گوا لیا یہ اپنی آخری عمر عمر کے حصے میں ہے اس کی جو زندگی ہے وہ تقریبا بھوری ہو چکی ہے لیکن زندہ علسان ہے کھانا بھی کاتا بھی ہے پیتا بھی ہے تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اللہ حکام سے جتنی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں خاص کر کہ پپل کلولی کی جو لوگ ہیں امیر کبیر جو صبح دوپیر شام کہتے ہیں تو مرغی کہتے ہیں بریانی کہتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خزانے میں ان جیسے لوگوں کا بھی حق رکھا ہوا ہے تو میں نے پہلی بھی آپ دوستوں کو بتایا ہے اور میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ 0343 8527186 034527188 پیراپ تک کریں اگر کوئی بھی دوست زکاة فطران آخرات اس بابا جی کو دینا چاہتا ہے یہ پپل کلولی میں بھی ہوتا ہے اور پپل کلولی میں جو مسجد تقویٰ ہے اس وقت ہم مسجد تقویٰ میں بیٹھی ہوئے ہیں تو برائے بیرمانی اس کی کچھ ہلپ کیجئے گا تو ہمیں تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی عمیر کبیر لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے مطلب ہے کہ ان کے بڑے بڑے گاڑیاں ہیں بڑے بڑے بنگلے ہیں جس میں رہ رہے ہیں لیکن ان جیسے ان کا خیال نہیں کر رہے ہیں یہ ہمیں افسوس ہے یہ ہمارا مسلمان بھئی ہے اس کی ان سے کوئی پوچھے ان سے کوئی پوچھے کہ بابا جی آپ نے کیا کویا ہے کیا پایا ہے تو یہ بول نہیں سکے گا یہ بول نہیں سکے گا لیکن اس کی چہروں کے جریوں میں ہزار دستانوں کے ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا آنکھوں میں آنسوں سے یہ بھی لکھا ہوگا کہ بیٹے میں نے سب کچھ کو دیا ہے ماں باپ بیٹے جوال بچیاں سب کچھ کو دیا ہے لیکن رہے آئے تو صرف اللہ کا علام رہ گیا ہے ایک یہ رہ گیا ہے جو اپنی زندگی گزار رہا ہے کبھی کدھر کبھی کدھر بابا جی آپ یہ جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت ویڈیو دیکھی گی تو آپ اسے کیا کھیل چاہو گے یہ چاہتا ہے میرا کپن تیرے بچیت میں پیسل دیا میرا کپن ہو جائے میں گھر جاؤں گا گھر میرا گھر جو انہا ذات کی شویر انڈیا کی بارڈر پہ ہے چکوٹی کی بارڈر پہ انڈیا کی بارڈر پہ گھر ہے میں گھر جانا چاہتا ہوں میں یہاں نہیں مرتا ہوں میں یہاں مر ہوئے نے مجھے کھاڑ کے یہ کہاں دفن کریں یہاں کوئی بھی نہیں دفن کرتا مجھے کھانے میں سارتا ہے اس لئے میں بولتا میں اپنے گھر جاؤں گا اپنے جو رہ رہے میرے دوستہ علکہ کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے اتنا کچھ مل جائے کہ میں اپنے علاقے میں واپس چلا جاؤں گا میرا عمر کا آخری حصہ ہے میں کسی بھی وقت مجھے کچھ ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگ مجھے کوئی دفنائے گا نہیں دفنائے گا آگے پیچھے کوئی پھینک دے گا اس کے ذہن میں یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی فضلوں سے کوئی لیکن کوئی لیکن بندہ ایسا ہوگا لیکن اس کے جو ذاتی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس اتنے کچھ ہو کہ میں اپنے گاؤں واپس جاؤں وہاں پہ اپنے رہن سین گسارہ کرلوں کوئی ٹھوٹا پھوٹا گھر ملاؤں اور میں آخری عمر جو ہے میرے جو آخری عمر کے ایام ہے اپنے باپ دادا جہاں میرے مرے ہیں جہاں پہ شہید ہوئے ہیں میں بھی وہاں جا کے جو اے لہاں اپنے آخری ایام گزاروں تو ان کی یہ خواہش ہے تو انشاءاللہ ان کی جو خواہش ہے وہ اب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ ہم پورے کریں کہ ہم ان کی لئے کچھ کریں کوئی چندہ اکٹا کریں کوئی زکاة فطرانے اکٹا کریں اور ان کو دے دیں اور ان کو آبائی گاؤں ان کو بھیج دیں تو انشاءاللہ روزے ہیں روزے میں میں چپ لوگ کی طرف سے چینل رسول اللہ حال چپ لوگ کی طرف سے میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بابا کی جو اے لہا وہ امداد کیجئے گیا محنت کیجئے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے امداد کرے گا اور ویسی بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے راست میں ایک روپے دیا میں اس کو ہزاروں روپے دوں گا انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ اس بابا کی سنی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اگر ویڈیو پسند لائے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور آن سلسل اللہ خان کو اجازت دے جئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے باجی انشاءاللہ آپ کی سنے گا اللہ تعالیٰ ہے اگر کوئی نہیں سنے گا تو اللہ تو سننے والا ہے میری پیوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے میں آپ کی ہلپ کراؤں کسی بھی طریقے سے اپنے نیکوں سے بھی بات کرو گا ان سے بھی کروں گا انشاءاللہ میں اللہ کا شارہ ہے نبی باگدہ شارہ مجھے مجھے کسی کا شارہ نہیں ہے اللہ کا شارہ ہوں اللہ ہی مجھے جو چاہے کریں اللہ کا شارہ نہیں ہے تو اپنے بول نہیں میرے ہم در نبی باگدہ سلام کا شارہ مجھے اللہ باگدہ ہو باگدہ مولہ رشیر خدا کا یار میرے دویر حسد کا چیرے روح حسد کا ایک لیکشل ہیلار بگمہ بممال لگی ہے مجھے اللہ کا مجھے لے تو اللہ کا مجھے اللہ کیا رب کرے گا باگدہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توہے اللہ تعالیٰ سب کا ہے اللہ تعالیٰ سب کا انشاءاللہ تعالیٰ تیرا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سنے گا کوئی وسیلہ بنائے گا اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے گا وہ رب کی ذات ہے میرے بھئی وہ رب کی ذات ہے نبی کرسل اللہ کی محبت حقیقت ہم دل میں سمایہ رکھتے ہیں انشاءاللہ وہ قریب ہے وہ رہیم ہے وہ وقت اللہ شریک اللہ ہوا ہے اس کی اجازت کے باغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہوئی کہا انشاءاللہ ہوئی کرے گا